میرے بھائیو الہاد کا تیسرا سبب برین واشنگ مسلمان لوجوان کافر ممارک کا روح کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں یا سیر و سیحت کے لیے جاتے ہیں یا تعلیم کے لیے ہمارے پنہ پنہ سورہ سورہ سار کے لوجوان جا رہے ہیں ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے ان کی وجہ سے الہاد پھیر رہا ہے بلکہ اب تو پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو الہاد پھیلا رہے ہیں اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ ادارے ہیں جن میں داخل ہونے کے لیے بچے خواب دیکھتے ہیں اور والد دعائیں کر رہا تھا ہے مولوی صاحب سے مولوی صاحب دعا کریں میرے بیٹے کا داخلہ اس سکون میں ہو اس کالج میں ہو میں اس کی خاطر بیگم کے زیورات بیچنے کے لیے تیار ہوں اپنی ابائی زمینے بیچنے کے لیے تیار ہوں اور اس بیوکوف کو یہ نہیں پتا کہ جس سکون کالج میں داخلے کے تیرا بچہ خواب دیکھ رہا ہے تو دعائیں کروا رہا ہے وہاں پہ تیرے بچے کے ایمان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہاں کا محول آپ جیسے چالیس سال پچاس سال کے بابے کو بیجا جائیں تو خراب کر دے گا آپ کا بیٹا تو پندرہ سال کا ہے اسے تو دین کلیف بھی کر نہیں پتا اسے تو اوپر دے کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اوپر دے کر پڑھنا آتا بھی ہو تو پتہ نہیں یہ قرآن کہتا کیا ہے عقیدہ مضبوط نہیں ہے اسے وضو کرنا نہیں آتا اسے نماز پڑھنا نہیں آتی اسے اعزان دینا نہیں آتی وہ اس محول میں جائے گا کیا بنے گا تو جب ہمارے یہ مسلمان کافر و مالک کا رکھ کرتے ہیں وہاں کی نیشنٹی لیتے ہیں وہاں پہ تعلیم کے نام پہ جاتے ہیں سیروسیات کری جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے شبہات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ان کی باتوں سے متحصر ہونا شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک شبہ جو ان کے ہاں بہت مشہور ہے کیا کہتے ہیں اگر تم اللہ کو رب مانتے ہو خالق مانتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس چٹان کو وہ حرکت نہ دے سکے حلانہ سکے بہت بڑا شبہ ہے آپ لگتا ابھی تک نہیں سمجھ سکے کیا آپ کا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس کو وہ اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے اب آپ کا جواب کیا ہوگا آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے تو آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کو ہلا نہیں سکتا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے بے بس ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحیح معلومے خالق نہیں ہے آپ یہ جواب دیں گے تب بھی کفریہ جواب ہے وہ جواب دیں گے وہ بھی کفریہ جواب ہے اب یہاں پہ ہمارے یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو حرف آخر سمتے ہیں ہم پڑے پڑے لکھے ہیں یہ مسجد کے بابے یہ تو ایسے ہی ہیں ہم پڑے لکھے ہیں ہر ویب سیٹ کھول لیں گے ہر پڑے لکھے کے پاس بیٹھ جائیں گے ہر ایک ہی باتیں سنی چروع کر دیں گے یہ سمتے ہیں کہ نہیں وہ میرے اوپر برا اثر نہیں ڈال سکتا تو کیا چیز اللہ کے بندے پندرہ سال کا تو ہے نہ تو یہ علیف کا پتہ نہ بے کا پتہ اب یہ شبہ تیرے سامنے رکھا جائے تو کیا جواب دے گا تو اس کا جواب کیا ہے میرے بھائیو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا سوال یہ ہے کہ آپ کا دوست مثال کے طور پہ اس کا نام ہے زید آپ کے دوست کا نام کیا ہے وہ ہاسپیٹل گیا ہے پیٹ میں درد ہو رہی تھی ہاسپیٹل گیا ہے گینی وارڈ میں کہاں گیا دی گینی وارڈ میں اب بتائیے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جی کیا مطلب میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیں بس تیسری بات نہ کریں یا بتائیں لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ایک بات کریں اللہ آپ کو جزائق ہے کس نے کہا ہے اللہ آپ کو جزائق ہے یہ میں سننا چاہ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں سوال غلط ہے جواب دینے کی ضرورت ہے سوال غلط ہے سوال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو ہمارا نوجوان کہتا ہے میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے حالانکہ مرحد جب یہ کہے کہ کیا آپ کا رب ایسی چٹان پیدا کرنے پہ قادر ہے جس کو حلانا سکے آپ کہیں تمہارا سوال غلط ہے بجائے اس کے کہاں آپ جواب دینے کی چکر میں پڑے سوال ہی غلط ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بڑی سے بڑی چٹان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے اس چٹان کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اس کو حلانے پہ بھی قادر ہے تو میرے بھائیوں جب ایسے شبہات ہمارے لوجوان کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو پڑھ لے جاتا ہے سکالرشپ پہ کس پہ جاتا ہے وہ سمتا ہے میں پورے پنجاب میں اول آیا تھا پورے پاکستان میں اول آیا تھا میں تو بہت زہین ہوں میں نے تو جواب دینا ہی دینا ہے جب جواب نہیں دے گا جواب بل نہیں پڑے گا اب وہ جناب اس آدمی سے متاثر ہونا شروع جائے گا اس کی مجلس میں مزید بیٹھے گا آستہ آستہ وہ اس کو ملحد بنا لے گا تو میرے بھائیوں ایسے شبہات نوجوانوں کے سامنے رکھے جاتی ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے کیا بن رہا دی میرے بھائی مجھے ڈاکٹر بننے پر اعتراض نہیں ہے یہ نہ سمجھے گا مجھے کوئی اعتراض ہے لیکن مجھے آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر بننے سے پہلے اس کے ایمان کی فکر ہے آپ کی توجہ صرف اس کے ڈاکٹر بننے پر ہے میری توجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے اس کا دین سلامت رہے جو دین لے کر گیا تھا وہ ہی واپس لے کر آئے اور آپ میں سے کئی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں انہوں نے کہنا مولوی صاحب ایسی لگے ہوئے ہیں ہمارے ملے میں فنان لڑکا گیا تھا ادھر بڑا آوارہ تھا جب انگلینڈ سے ڈاکٹر بن کر واپس آیا تو داری رکھی ہوئی تھی بڑا نمادی بن چکا تھا بھئی بات ایک آدمی نہیں ہے بات ایک آدمی کی نہیں ہے بات ہے اکثریت کی اکثریت کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ ایسی مثالیں دیں گے تو میرے پاس بھی مثالیں مدینہ یونیورسٹری میں عقیدہ کے ڈپارٹ میرمنٹ میں اس وقت ایک ہے ڈاکٹر ابراہیم حنیف الرحمن شاید شکسہ بھی دانتے ہوں یہ ڈاکٹر ابراہیم ان کے والدین دماغ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے بطور پروفیسر ڈاکٹر کنگ سعود یونیورسٹری میں پینتیس سال تک دونوں پڑھاتے رہے ہیں اور ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہا کرتے تھے پورے پاکستان میں میرے والد سے بڑھ کر دماغ کا سپیشلس کوئی نہیں ہے تعلیم کے لحاظ سے بھی لیبریری کے لحاظ سے بھی اور آپریشن کے علات وغیرہ کے لحاظ سے بھی اب یہ ڈاکٹر ابراہیم ان کی زندگی ریاض میں گزری پھر آگخان یونیورسٹری میں پڑھنے کے لیے پاکستان میں آگئے سکول تک ریاض بڑھتے رہے وہ بھی بریڈ سکول میں بڑھتے رہے اور یہاں پہ آئے تو آگخان یونیورسٹری میں اور آپ جانتے ہیں آگخانیوں کو وہاں پہ ان کو ایک اور لڑکی نظر آئی جو ان کو کچھ اس محول میں بہتر لگی تو گھر تک تعلقات قیم ہوئے شادی ہو گئی پھر یہ دونوں آگخان یونیورسٹری سے ایم بی بیس بنے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے کافر و مالکہ رکھ کیا وہاں پہ جو پہلے سے آگخانی لڑکے پڑھ رہے تھے انہوں نے ان کی دابتیں کی کہ ہماری یونیورسٹری کے تعلیم آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان کی گفتگو سنیں ان کے خطرناک خیالات سنیں تو پرشان ہو گیا دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں تو انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس محول میں نہیں رہنا داکر ابراہیم صاحب نے مدینہ یونیورسٹری آ کے انٹریو دیا اور داخلہ ہو گیا اب اپنے والد صاحب سے بات کیسے کریں بڑا مسئلہ ہے والد صاحب تو خواب دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا میرا وارث ملے گا والد صاحب سے بات کرنا مشکل ہو گیا والدہ کو آگے کیا والدہ بتاتی ہے کہ والد صاحب سن پکڑ کے بیٹھ گیا میرے بیٹے کو کیا ہو گیا منٹل ہو گیا یہ مزید اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا کہنا چاہتا ہوں ایسی مثالیں تو مل جائیں گی آپ کو آپ دیں گے کہ ایک وہاں پہ رہا پھر بھی ٹھیک رہا میں مثالیں دوں گا کہ وہاں سے در کے مالے ڈاکر ابراہیم صاحب ادھر آگئے اس محول سے ڈر گئے کہ اتنا خطرناک محول دین کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے لیکن بات ہوتی عام طور پہ کیا ہو رہا ہے تو عام طور پہ کیا ہو رہی وہاں پہ برین واشنگ ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو دین سے متنفر کیا جا رہا ہے اللہ کی ذات سے متنفر کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متنفر کیا جا رہا ہے اور دین اسلام کے بارے میں ہمارے نوجوان بہت سے شکوک و شبہات رکھتے ہیں کئی دفعہ ان کا اظہار گھر میں کرتے ہیں اور کئی دفعہ ان شکوک و شبہات کے اظہار نہیں کرتے لیکن گاند زینوں میں موجود ہے